تو یہ دیکھ سکتے ہو گائز فانلی اجمیر شریف درگاہ پہ کنر سماج کی طرف سے چادر ہر سال کی طرح اس سال بھی آ چکی ہے ماشاءاللہ بڑے دھومدام سے چادر لے کر آتے ہیں اور آج جائے کئی لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کمنٹ کر کے کہ بھئی اجمیر شریف میں ہی کیوں کنر سماج کے لوگ چادر پیس کرتے ہیں دیگر درگاؤں میں شاید کم دیکھتے ہیں ادھر کیوں اتنا زیادہ یہ بتائیے اور یہ کب سے آ رہے اجمیر شریف میں کنر سماج کی خاجہ صاحب کی بارگاہ میں دعا رہے نواز کی مزار پاک سے آواز صدا آئی کہ بولا جا تیری اولاد ہو جائے گی مگر وہ بھی چالیس دن جائے گی اور تو بھی چالیس دن جائے گا غلامان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں سماعت کرے کہ ساری دولت خرید سکتے ہیں بادشاہت خرید سکتے ہیں لکھ کے کاغذ پر یہاں غریب نواز سارا بھارت خرید سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم گئس میں آپ کا دوست مشٹر خان تو فانی لہاز کا بلوگ میں رہی ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اجمیر شریف درگاہ پہ کنر سماج کے لوگ چادر کب سے لے کر آ رہے ہیں اور اجمیر شریف درگاہ میں ہی کیوں کنر سماج کے لوگ چادر کو پیس کرتے ہیں اور ان کو اتنا لگاؤ کیوں ہیں خواجہ غریب نواز سرکار سے اتنا زیادہ ان کو لگاؤ کیوں ہیں تو چلو چلتے جانکاری کرتے ہیں سید امبر چیزی صاحب سے اور آپ کو بتاتے ہیں کیمرو کو مانکے والیکم صلاب کہاں سے ہیں آپ ماشاءاللہ ہمارے سسکرائبر مل گئے لکھناؤ سے ہماری ویڈو کے دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ شکریہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج چھٹی کا آج چھٹی ہو چکی ہے آج چھٹی کے دن کا یہ محول دیکھ رہو ماشاءاللہ یہ قریب نواز سرکار کی چوکڑ سعادہ آباد رہتی دیکھئے آنے والوں جانے والوں پر سلکھ اللہ پڑ گئے ماشاءاللہ یہ دیکھئے خوکتے قریب نواز سرکار کے چانے والے آب ہی رہے اور جانے والے جا بھی رہے سبان اللہ کیا مہد ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بیچھڑ جائیے یہ دیکھیں سبان اللہ یہ دری مہد سرکار کے چانے والے ہی دیکھیں ماشاءاللہ بڑے دیکھیں یہ سید امبر چیزی سبجی مندی ہے جو کی پچھلے بار بلوگ میں بتایا تھا میں نے یہاں پر نے دیکھ لیا ہے خواجہ کے چانے والے گلی علیکم سلام یا گلی ہو یا خوبچہ ہو سب آباد رہتا کہاں سے آپ کولکتہ والے بھائی یہ غریب نواز سرکار کی چوکٹ ہے جا گلی ہو چاہے خوبچہ ہو چاہے کہیں پہ سب جگہ بھیل ہوتی ہے یہ خواجہ کے چانے والے ہرچے کے موجود ہے یہ خواجہ کے چانے والے یہاں پہ کچھ چل رہا ہے نگر نگم کی طرف سے موٹیگٹ میں پہ پرساسانی کے اندر کیمپ چل رہا ہی دیکھیں اور یہی آگے کیا ہے کیا کہتے ہیں نیو سائرہ میلوائی پہ جا رہا ہے یہ میں موٹیگٹ لے کے اندر آ چکا ہوں یہاں پری جو کنر ساماج کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوگ آتے ہیں تو ابھی آپ لوگوں میں ہو چکتا ہے تو ملواتا ہوں ان کی چادر جائے گی ان کی چادر کو بھی دکھاؤں گا آپ لوگوں کو ان کی تو چادر جائتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ روح میں بیٹھے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ لوگ اگر ہوں گے تو دکھاتا ہوں وہ چادر جائے گی تو چادر بھی دکھائیں گے آپ لوگوں سے یہ دیکھیں یہاں پہ لنگر آم بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ یہ نہیں تیم لنگر آم چلتا رہتا ہے یہ نیو شہرہ میل کی طرح آ چکا ہوں میں یہاں پہ کنر ساماج کے لوگ بھیڑتے ہیں اور چادر یہاں سے نکال کے لے کے جاتے ہیں تو گائج فائنلی میں پہنچ چکا ہوں موٹی کٹ لے کے اندر جہاں پر کنر ساماج کے گروہ اور کنر ساماج کے لوگ بھی رکے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی چاندی کا کلس اور چادر شریف کو لے کر کیا ہیں تو آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ ان کا گروپ کہاں کا گروپ ہے اور یہ لوگ اجمی شریف کب سے آ رہے ہیں اور اجمی شریف میں کب سے چادر پیس کر رہے ہیں اور یہ کہاں سے چادر لے کر کے آتے ہیں میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ کہاں سے آتے ہو اور کب سے آ رہے ہو اور چادر کب سے اجمی شریف درگا میں پیس کر رہے ہیں جی بتائیے ہاں جی اسلام علیکم ہم سارے دلی سے آئے ہیں پوجہ نائک کے چیلے ہیں ہم لوگ دلی محروم نگر نجب گھڑ سے ہم یہاں سے کم سنگ 20 سال سے آتے ہیں ہمارے دادگرو جو پردادگرو ہے ان کا پرمپرہ ہے خازہ گریب نواز نے ہماری ہر مرادے پوری کری ہیں جو کچھ ہے انہی کے وجہ سے کبھی بھی ہمیں کسی چیز کی کمیہ نہیں رکھی ہمارے دعا سننے والے خاجہ جی ہیں اور اندوستان کے بادشاہ ہیں اور ہم ساری دھائی کلو کے ہر سال ہم دھائی کلو کے جو چاندی کا گھڑا ہے وہ ہم کلش چڑھاتے ہیں بابا جی کے دربار پر تاکہ ہم سب کے مرادے پوری کریں اور بچے والوں کے بچے جی سے رہیں یہ پوجہ نائک جی ہیں اور مقصود بھائی ہیں جو ہر سال ہمارے ساتھ جو ہمارا سب کچھ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ہم یہاں سے دلی دروازے سے ہوتے ہوئے سیدھے درگا جاتے ہیں یہ پانچ بچے جاتے ہیں ہم کم سے کم سو دیٹھ سو لوگ آتے ہیں سارے دلی سے ہماری دلی سے ہماری دلی سے ہماری دلی سے یہ پانچ بچے سال مطلب یہ تو بہت سالوں سے ہی جان چلتے آ رہے ہیں جب سے بابا جی کا دربار بنا ہے تب سے ہجڑے چڑھتے چڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں میرا نام کاجل ہے اور ان کا نام عشقہ ہے ان کا نام شعبہ ہے اور ماہی پائل جاندی شیوانی تو کاجز فائنلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اب یہ لوگ تیاری کریں دربار میں جانے کی تو جیسے یہاں سے دربار میں جائیں گے چادر کو لے کر کے تو میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاتا ہوں کاجز فائنلی دیکھ سکتے ہو جو کنر سمجھ کی طرف سے چادر نکالی جاتی ہے جلوس کے ساتھ اس کو نکالنا شروع کر دیا گیا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کافی میڈیا کرمیوی کیامرامین بھی لوگ آئے بھی ہیں کیونکہ یہ ہر سال کی طرح سال بھی لے کر کے آئے ہیں اور اسی طریقے سے بڑے دھوندام سے چادر لے کر کے آتے ہیں خواجزی کے بارگاہ پر تو چلو دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو باہر کا مہت دورا بہت ماشاء چلو دکھاتے ہیں چلو دکھاتے ہیں تو گائز فانلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جیسے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے دھوندام سے چادر کو لے کر کے جا رہے ہیں کنر سمجھ کے لوگ تو ہر سال کی طرح اس سال بھی پیس کرنے جارے ہیں تو ابھی مارکٹ میں چلتے ہیں وہ دکھاتے ہیں موسیقی 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 تو دیکھ سکتے ہو اسی طریقے سے بہت خوش مزاز ہو کر کے خواجہ جی کی بارگاہ پہ یہ لوگ جاتے ہیں اور دعایاں منت مانگتے ہوئے جاتے ہیں ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہو موسیقی 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 پہنچ چکے ہیں چادر لے کر کے آپ درگاہ میں حجری دیں گے اور سب لوگوں کے لئے دعا بانگے گے تب تک ہم ممبر چیزی ساب سے جانکاری لیں تو گائز پانلی میں پہنچ چکا موٹی کٹلے کے اندر نیو سائرہ مہل ہوتل کے پاس میں تو ماشاءاللہ یہاں پہ لنگر ایام زاری ہے اور پیچھلی بار بھی میں آیا تھا جب بارہ ربی اول چل رہا تھا تب بھی لنگر زاری تھا اور ابھی میں اچانک سا ہوں ابھی بھی لنگر زاری ہے یہاں پہ ہمارے کلکتہ والے بھائی ہیں پہلے ان سے تھوڑا سا لنگو میں کہ جب بھی آپ آتے ہو لنگر زاری رہتا ہے ایسا کیوں سرکار گریب نواز کا نشبہ تھے محبت تھے وہ دیرے ہم لٹا رہے ہیں ماشاءاللہ جب بھی یہاں پر آتے ہو تو سید امبر چیزتی ساپ چاپ درخواست کرتے ہیں کہ لنگر آپ ہمیں جاری کروایا اور آپ جاری کرتے ہیں صحیح ماشاءاللہ تو فائلی ہمیں مل چکے ہیں یہ دیکھیں ان کے مریدیں ماشاءاللہ بڑے دور دور سے آتے ہیں مل کے جاتے ہیں اسلام علیکم حجرت تو آج میں آپ سے جانکاری لوں گا کہ کئی لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کمنٹ کر کے کہ بھئی اجمیر شریف میں ہی کیوں کنر سماج کے لوگ چادر پیس کرتے ہیں دیگر درگاؤں میں شاید کم دیکھتے ہیں ادھر کیوں اتنا زیادہ یہ بتائیے اور یہ کب سے آ رہے ہیں اجمیر شریف میں یہ ماجرہ دراصل تقریباً دو سو تیس سال پرانہ ہے یہ ابھی کا نئی ہے لگ وقت دو سو تیس سے دو سو پیتیس سال اس کو ہو چکے ہیں جب حضرت فاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک کنر سماج کا ایک شخص آئے تھے اور وہ بڑی آستہ سے یعنی ایک طریقے سے آدمی اندر ایک بلیف لے کر کے آیا تھا اور فاجہ صاحب کی بارگاہ میں آ کر کے انہوں نے فرمایا کہ غریب نواز آپ کا نام بہت سنا ہے لوگوں کے اندر اور آپ سلطان سلطان الہن ہے تو بے شک آپ کی بارگاہ میں فریاد لے کر کے آیا ہوں لہٰذا اگر آپ یہ سن لیں گے تو میں میری فریاد سن لیں گے تو میں آپ کو مان جاؤں آپ سلطان الہن ہے تو اس نے ایسی کنر نے درخواست کری اس نے ایسی درخواست اور ایسی فریاد لگائی خاجہ کی بارگاہ میں سرکار میں چاہتی ہوں کہ میری اولاد ہو کنر سر نے اچھا خاجہ صاحب کی بارگاہ میں دعا رکھی جب اس نے یہ آرزو رکھی تو قریب نواز کی مزار پاک سے آوا صدا آئی کہ بولا جا تیری اولاد ہو جائے گی مگر وہ بھی چالیس دن جائے گی اور تو بھی چالیس دن جائے گا ٹھیک ہے سبان ویسے ہی سرکار کی ایک زبان سے لکھ لکھلنا تھا تو اس کے جیسے عورتوں کے اندر اولادیں ہوتی ہیں ویسے ہی اس کی بھی اولاد ہوئی اور اس کی اولاد کی بھی عمر چالیس دن تھی اور اس کی بھی عمر چالیس دن تھی جن کا مزار آج کنر کا جس جس نے بات مانک مانگی تھی ان کا مزار شریف آج تارہ گڑھ میں موجود ہے جی کنر سماج میں تارہ گڑھ کے راستے پہ موجود ہے تارہ گڑھ کے وہاں پر موجود ہے جو سب سے پہلا یہاں پر آئی تھے جنہوں نے یہ درگاہ سرکار قریب نواز کے ایک گزارش رکی تھی ایک منت لگائی تھی اور اس کی منت خاجہ صاحب نے قبول فرمائی تھی جی اس کے بعد سے دو سو تیس سال کے بعد ایک روایت کے طور پر ایک رسم کے طور پر یہ تمام کنر سماج خاجہ صاحب کو بہت بے شمار مانتے ہیں کیونکہ بے شاق غریب نواز ہر کسی کی سنتے ہیں یہاں پر نہ کوئی بھید ہے نہ باؤ ہے نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے مرد بھی ہے عورت بھی ہے اور کنر بھی ہے سب لوگ یہاں پر آ کر کے سرکار کی بارگاہ مانگتے ہیں اور سرکار خاجہ صاحب ان کو نمازتے بھی ہیں یہ تین یہ ان کو غریب نواز کہا جاتا ہے ماشاء اللہ مطلب یہ ہے کہ یہاں گریب نواز سرکار کی چوکٹ ایسی ہے کہ کسی طریقے کے بید باؤ نہیں نہ کالا نہ گورا نہ امیر نہ گریب کہا جاتا ہے کہ یہ در تو وہ در ہے کہ یہاں پہ بادشاہ اکبر بھی آ کر کے لین لگا کے لنگر لکے گیا ہے تو پھر کیا بڑی بات ہوتی ہے خاجہ صاحب کے دربار اور خاجہ صاحب کی بارگاہ ہے جہاں پر سرکار حضرت خاجہ قریب نواز نے فرمایا ہے اپنے کتاب انیس الاروہ کی اندر کہ میں نے اب تک میری زندگی میں انیس ہزار ساتھ و افتالیس اولیاء بنا دی ہیں تو جو خود اولیاء بنا رہا ہیں تو وہ کیا ہوں گے وہ خود اولیاء نہیں ہو سکتے بے سکتے گریب نواز سلطان الہند ہے اور اولیاء سے کافی آگئے ہیں لہٰذا آج ہندوستان کی آپ کئی بھی خانکاؤں میں چلے جاؤں وہ فریاد خاجہ صاحب کی بارگاہ میں لے کر کے آتے ہیں اور غریب نواز سے لگاتے ہیں ایک واحد دربار ہندوستان کہتا ہے حضرت خاجہ غریب نواز سلطان الہند کی بارگاہ جہاں پر آپ مانگو گے تو یہ ڈائیٹ اپنے باپ سے مانگیں گی حضرت مولا علیہ مجھکل خوشہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہاں پر جیسے کہ پچھلی بار میں نے ان کی انٹرویو ایک ویڈیو لیا تھا ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ وائرل ہے خاص کر کے ڈیک والا اس کے اندر بچہ بچے کا واقعہ تھا بچہ گر گیا تھا یہ تو بہت ساری کرام آتے ہیں میں ان سے جانکاری لیتا رہوں گا اور بھی رجب کی رات اہتی تھی جب سرکار حضرت خاجہ غریب نواز اور چھٹی کی سب شب کے دن صبح کے دن حضرت خاجہ غریب نواز دنیا سے رقصت کر گئے تھے اور جب آپ گئے یہاں سے تو آپ ایک آپ کی پیشانی مبارک پر رکھا تھا حاضر حبیب اللہ ماتافی ہو اللہ کا چاہنے والا اللہ کی راہ پر ہی دنیا سے چلے گیا تو لہٰذا یہ ایک نشانی ہے ایک ایسے اللہ کے دوست کی جس کو اللہ نے اپنے ہمیشہ قریب رکھا ہے جب ہی سرکار حضرت خاجہ غریب نواز کو آپ حضرت عباس العظم دستغیر سے بھی لقب ملا ہے آپ حضرت خاجہ غریب نواز کو حضرت خاجہ عثمان حاروانی سے بھی لقب ملا ہے سب سے بڑا لقب ملا ہے خاجہ غریب نواز کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لقب ملا ہے قطب بہرو بری یعنی وہ قطبوں کا بادشاہ جو پانی کا بھی ہے اور جنگلوں کا بھی ہے یہ حضرت خاجہ غریب نواز کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے مدینہ المنورہ کے اندر اور آپ کے شان میں حضرت عبدالقاد علانی نے فرمایا کہ خاجہ اے من قبلہ اے من دین اے من ایمان اے من خاجہ ہندوستان کی مسلمانوں کے میں یہ قبلہ ہے دین ہے اور ایمان ہے یہ چیز غریب نواز کے لقب ملے ہیں بے شکو ایسے لقب ہے کہ نہ کوئی آج پا سکتا ہوں نہ ہی آنے والے آٹھ سو سال تک کوئی پا سکتا ہے سبان اللہ سبان اللہ یہ دیکھئے یہاں پر حجرت کا جو بیان ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ تو میں انٹرویو کے جاری لے رہا ہوں آگر یہ کہیں میمبر پہ یا کہیں پہ بھی دربار میں بیٹھ جاتے کھان کام ہے تو ماشاءاللہ جو سننے والے ہوتے ہیں کچھ اس طریقے سے گھوڑ لگا کے سنتے کیوں کہ بہت اچھا دیتے ہیں اسی لئے اکثر میں انہی کے پاس آتا ہوں انٹرویو لیتا ہوں اور جان کر لیتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ نے اچھی جان کرے گی یہ دیکھئے ماشاءاللہ مستر مرد لوگ آ چکے دیتے ہیں شہیدانِ کربلا کا قرمہ حضور اللہ خون نماغی علم نار کے صدقے میں اللہ خون نماغی علم نار کے صدقے میں اللہ خون نماغی مرے سے یہ صاحب کا سایہ بنی لگتا ہے آمین 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 یہ دیکھئے آپ کے بابوں ملنگ لوگ آئے ماشاءاللہ انہوں نے ان سے دعا لیا اور دعا لے کر کے چلے گا تو اب میں یہاں پر ہمارے ساتھ میں موجود ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھی شہر بھی پڑھتے ہیں سلسلہ نیازیہ کے اور خادم صاحب بھی ہاں پر ہے تو میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے کہ وہ یہ ایک شہر ہوتا ہے لہا اجنے سے درخواست کا ہوئے ایک بار مجھے بتا دیجئے یہ در وہ در ہے جہاں بدلی جاتی ہے تقدیر ہے خاجہ غریب نماظ کے بارے میں ہے کہ خاجہ صاحب کا آسانہ وہ آسانہ ہے جہاں پر کس مدوں پر تقدیل کیا جاتا ہے آپ ملک کوئی سی بھی کیسی بھی قسمت لے کر گیا آئے ہیں درکار سے لو لگائیں گے تو انشاءاللہ قسمت مدیل ہو جائے گا گیارنٹی ہو جائے گا باقی آپ کو کوئی قدر کریں گے انشاءاللہ جناب حاصلہ نیازی صاحب ماشاءاللہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ میرے مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد عالی ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے یہ حسن ہے تیرا کہ تیرا اللہ رب العزت کی باتمہ زہرہ کا خدا ہے اللہ کے ازل مالک تو صاحبِ ہستی میں تیرے لیے حرفِ جری سوچ رہا ہوں کئی لاکھ برس بیٹ گئے تیری سنا کو تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں ہی لاکھ برس بیٹ گئے تیری سنا کو تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں اب حضور گریب نواز کی بارگاہ میں کر دیں کہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جتنی ساسوں نے ان کا نام لیا پس وہی میری زندگانی ہے بس وہی میری زندگانی ہے بس وہی میری زندگانی ہے اور آخری میں تمام جتے بھی غلامانِ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہے ان کی طرف سے وہ کیا حوصلہ رکھتے ہیں سمات کریں کہ ساری دولت خرید سکتے ہیں بادشاہت خرید سکتے ہیں لکھ کے کاغذ پہ یا غریب نواز سارا بھارت خرید سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ میں پہنچ ہو ہوں بابا فکر ہوتل پہ جہاں پہ ہمیں مل چکے ہمارے بڑے بھائی نواز بھائی ماشاءاللہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کئی بار تمہارے خان صاحب کئی پہنچ نہیں پاتے کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی اتنی محبت ہے کہ میں کئی بھی ویڈیو شوٹ کرنا جاتا تو پکڑ لیتے کہتے ہیں خان صاحب خان صاحب تو کبھی کبھی کیا ہوتا کوئی نیوز میں نہیں لے پاتا یعنی کچھ بلوگ میں نہیں لے پتا تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں کہ اجمیر کی اگر آپ لوگوں کو پل پل کی نیوز چاہیے اور اجمیر کی پل پل کی جانکاری چاہیے تو ہمارے ناواز بھائی کا نیوز چینل آپ ان کو سسکرائب کر سکتے ہیں میں ڈسکرپچن پر لنک دے دوں گا تو ناواز بھائی یہ بتاؤ کہ کل کیا کیا ہوا تھا کل سب سے پہلے تو کنڈر سماج کی جو اس اوبے میں چادر نکلی تھی چادر کا جلوس نکالا گیا تھا جو موتی گھڑ لے درگا بزار ہوتا ہو درگا کی نسام گٹ پہ بہو چادر ہو جی جس میں کنڈر سماجوں نے دلڈی کی کنڈر سماج تھی اور بھی الگ الگ راجیوں سے آئے گئے تو وہ چانڈی کا کلش لے کر آئے تھے اور خواجہ صاحب کے لیے چادر لے کر آئے تھے تو بڑی دھوم دڑاکے سے انہوں نے کلش کو خانجہ صاحب کے دربار میں پیش کیا ہے اور ہر سال وہ اسی طرح کے لیے پریش کرتا ہے جی اور ایک چیز بتا دوں یہاں پہ ہمارے بھائی کچھ موجود ہیں ناسک کے ہیں اور یہ ناسک والے خواجہ جی کے چانے والے ماشاءاللہ بہت محبت کرتے ہیں تو ان کے ایک آواز مجھے مس لگتی ہو کیسے بلتے ہیں کیا ہے بھائی کیا بھائی کیا بھولتے پھر ناسک والے خواجہ جی کے لیے ناسک والے خواجہ جی کے لیے حق مہین یا مہین ناسک سیغواد یا نریب نواز ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے ناسک سیغواد یا نریب نواز انسان ناسک والے بہت محبت کرتے ہیں خواجہ جی سے اور اگر آپ لوگوں کا میری ویڈیو چھ لگے تو لائک کرو سیر کرو سسکرائب کرو چھوٹا بھائی تو بھائی سپورٹ کرو کسی بھی چیز کے جانکاری چیز تو اسٹرگرام پہ اور جین سائل خان پہ ان کا مائک دکھا دیتا ہوں اور آپ لوگ ان کو چینل پہ لنک دے دوں گا میں تو آپ یہ چینل ہے تو آپ اس کو جا کے فولو کر سکتے ہو ٹھیک ہے بھائی سلام علیکم